السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں دو لونڈیوں کا پرلطف مناظرہ حارون رشید کو ایک لونڈی کی ضرورت تھی اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونڈی درکار ہے اس کا یہ اعلان سن کر اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں اور کہنے لگیں ہمیں خرید لیجیے ان دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا گورا حارون رشید نے کہا مجھے ایک لونڈی چاہیے دو نہیں گوری بولی پھر حضور آپ مجھے خرید لیجیے کہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے کالی بولی حضور رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے آپ مجھے خرید لیجیے حارون رشید نے ان کی یہ گفتگو سنی تو کہا اچھا تم دونوں اس موضوع پر مناظرہ کرو کہ رنگ گورا اچھا ہے یا کالا جو جیت جائے گی میں اسے خرید لوں گا دونوں نے کہا بہت اچھا چنانچہ دونوں کا مناظرہ شروع ہوا اور کمال یہ کہ دونوں نے اپنے اپنے رنگ کے فضائل اور دلائل عربی میں فلبدی شیروں میں بیان کیے یہ اشار عربی میں ہیں صاحب کتاب نے ان کا اردو زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے لیجئے آپ بھی سن لیجئے اور سر دھنیے اور غور کیجئے کہ پہلے زمانے میں لونڈیاں بھی کس قدر فہم وہ فراست یعنی سوج بوچ کی مالک تھی گوری بولی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالیں بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے موتی سفید رنگ کا ہوتا ہے قیمت اس کی لاکھوں میں ہوتی ہے اور کوئلہ کالا ہوتا ہے اور کس قدر سستا ہوتا ہے چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتا ہے اور سنیے اللہ کے نیک بندوں کا موہ سفید ہوگا اور دوزخی جو ہوں گے موہ ان کے ہوں گے کالے یعنی اللہ والوں کے موہ کل قیامت میں گورے اور سفید ہوں گے اور جہنمیوں کے موہ کالے ہوں گے بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے گا کہ رنگ گورا اچھا ہے یا نہیں بادشاہ گوری کے اشار سن کر بڑا خوش ہوا اور پھر کالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنا تم نے بھی اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو کالی بولی حضور ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش گالی ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش گالی روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی قبلہ کستوری کالی ہوتی ہے مگر بڑی گران قیمت اور بیش قیمت مگر روئی جو سفید ہوتی ہے بڑی سستی مل جاتی ہے اور چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتی ہے اور سنیے آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ کھالی یعنی دیکھ لیجئے آنکھ کی پتلی جس سے نظر آتا ہے وہ کالی ہوتی ہے سارا نور اسی میں ہوتا ہے اور اس پتلی کے اردگرد جو سفیدی ہے وہ اس میں قطعا کوئی نور نہیں بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ رنگ کالا اچھا ہے یا نہیں کالی کے یہ اشار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا اور پھر گوری کی طرف دیکھا تو وہ فوراں بولی کاغس سفید ہے سب قرآن پاک والے کالی جھٹ سے جواب دیتی ہے اور ان پہ جو لکھا ہے قرآن کے حرف کالے گوری نے کہا میلات کا جو دن ہے روشن وہ بل یقین ہے کالی نے جواب دیا میراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے گوری بولی انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے صورت سفید روشن تارے سفید سارے کالی نے جواب دیا ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ اقل والے ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ اقل والے کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے گوری کہنے لگی روخِ مصطفیہِ روشن دانتوں میں ہے اجالا کالی نے جواب دیا اور ظلف ان کی کالی اور کملی کا رنگ کالا بادشاہ نے ان دونوں کے یہ علمی اشار سن کر کہا مجھے لونڈی تو ایک درکار تھی مگر میں تم دونوں کو خریدتا ہوں سبق سبحان اللہ کیا پرلطف مناظرہ ہے ان کی بدیہ گوئی سے ایمان تازہ ہو گیا ایک آج کل کی عورتوں کے پاس میں جھگڑے بھی ہیں کہ جنہیں سن کر شیطان راضی ہوتا ہے ان لونڈیوں کے اشعار سے ان کی دانش و فراست کا اظہار ہے اور آج کل کی عورتوں کے ڈھولک گیتوں سے ان کی ہماقت و جہالت آشکارہ ہیں اے مسلمان عورتوں کیوں نہیں اللہ سے شرماتی ہو تم کیوں نہیں اللہ سے شرماتی ہو تم گیت گندے کس لیے گاتی ہو تم حکایت نمبر چورانبے دو لونڈیاں حارون رشید کو ایک مرتبہ ایک لونڈی کی ضرورت پیش آئی اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا سفید حارون رشید نے کہا مجھے تو ایک ہی درکار ہے تم دونوں میں سے اسے اپنی خدمت میں رکھوں گا جو اپنے رنگ کو دوسری کی رنگ پر ترجیح ثابت کر دے چنانچہ سفید رنگ والی نے اپنے سفید رنگ کی کچھ خوبیاں بیان کی تو کالی نے کہا حضور دیکھئے اس کا اگر سفید رنگ میرے مو پر ذرا سا آ جائے تو سب مجھے مریضہ برس یعنی پھل بحری کا مریض سمجھیں گے اور میرا ذرا سا بھی سیاہ رنگ اس کے چہرے پر چلا جائے تو اس کا حسن دوبالہ ہو جائے گا کہ میرا رنگ تل بن کر اس کے چہرے پر چمکنے لگے گا حارم رشید نے ان کی حاضر دماغی پر خوش ہو کر دونوں کو خرید لیا سبق کوئی انسان گورا ہو یا کالا دونوں رنگ خدا ہی نے پیدا فرمایا ہے اور دونوں ہی میں الگ الگ خوبیاں ہیں لہٰذا کسی کالے رنگ کے انسان کو اقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اسلام نے اس قسم کی تنگ نظری سے منع فرمایا ہے کوئی گورا ہو یا ہو کالا کوئی گورا ہو یا ہو کالا ہے دونوں ہی کا خالق حق تعالی نہیں گورے کو کالے پر فضیلت نہیں گورے کو کالے پر فضیلت کہ حاصل تقوی سے ہوتی ہے عزت میرے پیارے آقا علیہ السلام ساتھ و تسلیم کے پر دیوانو خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ ہوتا لنا کی کنیزوں آج کائیات کے ساتھویں باب سے ہم نے دو حکایت سمات کی جو کہ بادشاہ حرون رشید اور اس کی دو لونڈیوں کے تعلق سے تھی ان حکایات سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان حکایات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ مزید حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ